اچھے بچو کائنامیٹکس ہے ٹو تو اس میں کائنامیٹکس ون اور ٹو دونوں ہی آ جائیں گے ٹھیک ہے وہ ون ٹو کسی اور حضاب سے ڈوئی ہیں لیکن آپ کو سب سے پہلے کائنامیٹکس پڑھانے سے پہلے میں یہ بتانا جاؤں گا کہ مکینکس کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے مکینکس فزکس کی برانچ ہے جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کائنامیٹکس ڈائنامکس اور سٹیٹک کو ڈیل کرتے ہیں کائنامیٹکس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موشن ہے کیسی موشن ہے حرکت کس طرح کی ہو رہی سٹیٹ لائن کی ہو رہی یعنی آپ کیا کر رہے ہیں کس طرح کار کے اندر موو کر رہے ہیں یہاں پیرابولیک ہوتی ہے جس طرح گولہ بھینگتے ہو تو گولہ یوں ہی جاتا ہے ٹھیک ہے جس کو پروڈیکٹیل موشن بھی کہتے ہیں ڈائنامکس کے اندر ہوتا ہے موشن ہوگی ہو رہی کہ اس کے اوپر فورس کون کونسی لگ رہی ہیں سٹیٹک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ باڈی کے اوپر فورس تو آپ چاہتے ہیں لگ رہی ہوتی ہے لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ باڈی کے اوپر اٹریسٹ ہو کیسے جیسے آپ کرسی کے اوپر بیٹھتے ہو جب تو آپ کا فیٹ آپ فورس اس کے اوپر کونسی لگتی جو آپ کا ویٹ ہوتا ہے تو وہ ڈاؤنورڈ ایکٹ کرتا ہے نا ٹھیک ہے لیکن کرسی تو اپنی جگہ سے نہیں ہلتی ہو نہ ہی جاؤ گے کہ وہ ہلے ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی تین برانچ چیز ہیں اب آج جو کائنا میڈکس جو میں نے کل بتایا تھا آپ کو کائنا میڈکس کائنا کا مطلب ہوتا ہے موشن میٹی میٹکس کا مطلب مات ٹھیک ہے کہ کسی باڈی کی موشن کے اوپر جب آپ مات اپلائی کرتے ہو ٹھیک ہے تو اسے کائنا میڈکس کہتے ہیں تو باڈی کی جو موشن ہوتی ہے اس کے چار پیرمیٹرز ہوتے ہیں سب سے پہلے ڈسپلیسمنٹ ویلاؤسٹی ایکسلیلیشن اور ٹائم ہے یہ میں نے پہلے بھی بتایا دوبارہ آج پھر بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے اندر سب سے آرڈر کے اندر امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے فریم آف ریفرنس فریم آف ریفرنس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں ایک تو پوزیشن ہے اور دوسرا ٹائم ہے یہ دونوں فریم آف ریفرنس ہوتے ہیں آج بات سمجھ میں مثال کے طور پر آپ ایک دو دوست بیٹے وکار کے اندر ٹھیک ہے تو آپ اپنے گھر سے چلتے ہو ٹھیک ہے آپ کے گھر کے باہر ایک دھرخت ہے یہاں ہوسہ جو بھی ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں جی پانچ سیکن کے بعد جو ہے ٹھیک ہے آپ کا آپ اپنے دوست سے ایک تتنے فاصلے پر تو آپ کو کہتا ہم دوست کے ساتھ ہی بیٹے ہوئے ٹھیک ہے تو میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنے گھر سے کتنے دوست آپ کو کہتا ہوں پانچ کلومیٹر ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اپنے دوست کے لیے آسے تو ریس پہ ہو لیکن آپ اپنے گھر کے لیے آسے کیا موشن پہ ہیں تو اس کو کہتے ہیں ریفرنس جو فریم آف ریفرنس آف پوزیشن اس کے بعد فریم آف ریفرنس جو تھا ٹائم بھی ہوتا ہے نا کہ جب آپ اپنے گھر سے چلے ہو دونوں دوست اس وقت ٹائم زیرو تھا پھر جب دس سیکنڈ گزر گئے ہیں ٹھیک ہے تو فرض کر لو دس سیکنڈ گزرے ہی میں فرض کر رہا ہوں تو آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ کا جو ڈسپلیسمنٹ یا ڈسٹنس آپ نے تیہ کر لیا دو کلومیٹر کرو پانچ کرو جیسے مرضی کر لو آگی بات سمجھ میں تو اس کو ہم کہتے ہیں فریم آف ریفرنس انپورٹنٹ ہے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے اگلی چیز جو ہے ٹھیک ہے وہ ڈسپلیسمنٹ آ جاتا ہے فریم آف ریفرنس کا تو پتہ جائے لگیا نا آپ کو اس کے بعد میں نے بتایا تھا ڈسپلیسمنٹ ایک فریم آف موشن میں جتنا ایسی یوز کرتے وہ ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے لیکن کیا ہے ساتھ اس کے ڈسٹنس بھی ٹھیک ہے ڈسپلیسمنٹ ڈسٹنس کیا ہے کہ یہ پوائنٹ اے ہے اور یہ کیا پوائنٹ بھی ہے آپ ایک راستہ اس میں سے یوں اختیار کر کے جاتے ہو ایک اس طرح کا ہوتا ہے راستہ اور ایک آپ یہ شورٹسٹ کر لیتے ہیں تو یہ تینوں ہیں تو ڈسٹنس ہی نا ون ڈو اور تھری ٹھیک ہے لیکن یہ جو آپ کے پاس ہے نا اے سے بھی تک شورٹسٹ جب بھی دو پوائنٹوں کو ایک سٹیٹ لائن سے ملایا جاتا تو ڈسپلیسمنٹ آتا ہے اب آپ سمجھ میں آگئی مل تو یہ بھی راستے رہے ہیں نا تو بچہ پھر جو ہوتا ہے تو جو میٹری کے لیے ہم کہتے ہیں جب دو پوائنٹ کو ایک سٹیٹ لائن سے ملایا جاتا ہے تو جو آپ کے پاس پاتھ جنریٹ ہوتا ہے that is the displacement یعنی اب یہ جو آپ کے پاس ہے نمبر ٹو جو ہے اے سے بی ٹھیک ہے اس کو ہم displacement کہتے ہیں اور اس میں position بھیجی ایمپورٹنٹ ہوتی ڈریکشن ٹھیک ہے ٹینوں ہیں تینوں ڈسٹنس ہی ہیں لیکن اے سے بی کا ہے displacement ہے کیونکہ اس میں direction بھی ہے انوالو کی جاتی ہے ڈسٹنس میں تو آپ کرو گے نا اے سے بی ادھر چلے جاؤ یا ادھر سے چلے جاؤ ماذا آپ اے سے بی کا ہے تو دس کلومیٹر ہے تو بی سے یہ کیا ہوگا وہ بھی دس ہی ہوگا یا اے سے بی کیا ہے پانچ کلومیٹر ہے تو بی سے یہ ہوگا تو پانچ ہی نا وہ بتاتا ہوں direction کا کیا معاملہ ہوتا ہے آپ direction سے باب نے لینے ہیں تو آپ اس میں angle استعمال ہونا وہ جواب پڑھتے نہیں ہوتے angle of inclination وغیرہ ہیں جب پہلے تو angle کے اندر یہ جو ہے نا جس طرح یہ position ہے frame of reference ہے time ہے اس طرح angle جو ہوتا ہے وہ بھی frame of reference کے طور پر use ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ direction کا تعلق ہوتا ہے تو یہ ہی ہے نا اب گوھر سے دیکھو ذرا یہ ہے زمین ٹھیک ہے ایسے ہی ہے تو فرض کرو کر میں یہ کہتا ہوں point a ادھر ہے اور point b کیا ادھر ہے ٹھیک ہے اور اگر میں کہتا ہوں a یہ ہے اور point b آپ کا یہ ہے تو پھر ہالا راست ہے تو اس طرح آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں اوپر نیچے ادھر بھی بنا سکتے ہیں اوپر نیچے بات سمجھ میں آگئی تو دونوں cases کے اندر کیا ہوگا a سے b جو فاصلہ ہوگا وہ کیا ہوگا وہ تو displacement ہی رہ گا نا میں یہ کہتا ہوں یہ کیا ہے a سے b تک جانے اور ادھر یہ a سے b جانے گا اب اس کے لئے a اور b جو ہے یہ دو positions ہے تو ان کو straight line سے جب ملا دیا تو یہ displacement آ گیا اسی طرح یہ a اور b کو straight line سے ملا دیا تو displacement آ لائی ہے یہ بھی ایک راستہ اس کو جانے کا آگی بات سمجھ میں اب گوھر سے دیکھو آپ نے تھوڑی اسی direction direction کا تعلق angle سے ہوتا ہے پہلے angle آپ کا کتنا تھا ٹھیک ہے جی 30 degree تو آپ یہاں پہنچے اب آپ کا یہ بھلا angle تھا رہا کتنا ہو گیا یہ تو 60 degree ہو گیا تو کہاں پہنچ گیا آپ سمجھائے ہی direction کتنی important ہوتی ہے ٹھیک ہے اور direction کا یہی مطلب ہے نا کہ آپ شادرے چوک کے اندر جا کے ٹھیک ہے کرنا تو آپ نے move ہی ہے وہی time ہوگا وہی speed ہوگی فاصلہ بھی وہی تیہ ہوگا لیکن اگر direction غلط ہے تو آپ گیا یا تو مرید کے پہنچ ہوگی یا شیخوپورے پہنچ ہوگی آئی بات سمجھ میں یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے تو direction بہت important ہوتی ہے اب آپ کے پاس اگلی چیز جو ہے یہ basic concepts ہیں جو آپ لوگوں نے یاد رکھنے اب آج ہو آپ کہ یہ میں نے displacement وغیرہ یہ بتایا تھا آج پھر بتا دیتا ہوں آپ کو اس سے اگلی چیز کے velocity جو ہے ٹھیک ہے velocity کس کو کہتے ہیں بھائی کل بھی میں نے بتایا تھا آپ کو ٹھیک ہے اور بھائی velocity ہم کہتے ہیں change in displacement ٹھیک ہے due to change in time چلو اس کو آسان کر دوں کیوں کروں پڑھتے تو آپ وہ کوئی نہیں تو میں ہم آگے آپ فیزک صاحب کو پڑھا کے کروں بچوں یہ لیکچر پڑھنے کے بعد ٹھیکچر بنوں گے یا مردی جا کے پڑھانا اب غور سے دیکھو کہ آپ کے پاس آپ پیسے خرچ کر رہے ٹھیک ہے ایک time آپ کے پاس اور ایک کیا ہے amount ہے zero time پہ آپ نے zero روی خرچ کی پھر ایک گھنٹہ گزر آپ نے کتنے تیس کر دی دو گھنٹے گزرے تو ساڑھر بھی یہ کر دی تین گھنٹے گزرے تو نبیر بھی یہ کر دی چار گھنٹے گزرے تو کتنے گھر دی سبح نہیں نجر آرہا کوئی بات نہیں رونا نہیں رونے نہ لگ جانا آئی بات سمجھ میں آپ بھئی آپ کا کوئی time نہیں گزر آپ نے کوئی پیسے نہیں خرچ کی ایک گھنٹہ گزرہ تو آپ نے تیس روپے خرچ کر دی بھئی مرد خرچ کر رہے دو گھنٹے گزرے تو ساٹھ روپے تین گھنٹے گزرے تو نبیر بھی چار گھنٹے گزرے تو ایک سو بیس روپے ٹھیک ہے یہ x میں بتا رہا ہوں amount جو آپ نے spend کی ہے تو آپ یہ دیکھنا چاہو بھئی آر گزرتے ہوئے گھنٹے آپ کتنے پیسے خرچ کر رہے ٹھیک ہے یہ m میں مانی لیکن میں اس کو ویسے لکھ رہا ہوں آپ کا یہ کیا اس کو تو چھوڑ دو جب کچھ بھی نہیں ہے تو ایک گھنٹہ گزرہ تو آپ کے پاس کیا تیس پھر اس کو اس پہ ڈیوائیڈ کرو گے سکسٹی بھائی بھائیڈ ہی کر رہے نا اور تو کچھ نہیں کر رہے اس کو اس پہ ڈیوائیڈ کر لو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ہر گھنٹے میں خرچ کرنے کا پیٹرن کیا کانسٹنٹ اس کانسٹنٹ ہونے کو کانسٹنٹ جو ہے اس کو یونیفارم کہتے ہیں اب اس کو اماؤنٹ کے اوپر لگا دو سپینٹ کے اوپر یا ہمیلاؤسٹی کے پیچھے لگا دو جہاں مرضی لگا وہ یونیفارم کا یہ اصل مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو آپ لوگ پڑھتے ہو کہ یہ ہے آپ کے پاس اس کو سمجھ لو اب ذرا اب ٹرم جو آنے لگی وہ میں آپ کو بتانے لگا جو یہاں پر میں نے یوز کرنے یہ اصل لفظ ہوتا ہے ریٹ آف چینج ریٹ آف چینج کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی ریٹ آف چینج آف منی سپینٹ وید ٹائم یا وید ریسپیکٹ ٹو ٹائم اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کیا کر رہے ہیں منی سپینٹ منی سپینٹ خود ہی میں بول رہا ہوں نا منی سپینٹ is changing with respect to time ٹھیک ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ جو ریٹ آف چینج ہے نا یہ ہوتا ہے how fast پس سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے نالائک بچوں پڑھا کبھی پہلے اس طرح کو فیزکس کو کہ یہ کیا ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے لیکن نالائک رہو گے نہیں یہ میرا بات ہے آپ سے کیونکہ اب میرے ششے بن گئے سٹوڈنٹ بن گئے ٹھیک ہے وہ ماضی کی باتیں تھی جو آپ کیا چاہ رہے تھے اب آجو اب اس کو ہم یہاں پر apply کر دیتے ہیں فرض کرو میں اب اس کو x کو کیا کہتا ہوں x کو میں کیا کہہ لیتا ہوں short کرنا ہے نہیں تو کر لو یہ آپ کے پاس velocity ہے یہ t ہے یہ اب آپ کا displacement یہ 0 second 1 second 2 second 3 second 4 second ایسا ہی ہے تو ہار گوزرتے سیکنڈ کیا کر رہے ہو آپ ٹھیک ہے وہ 0 کے اوپر تو 0 ہی فاصلت ہے نہیں ایک سیکنڈ گوزرتے تو فرض کر لو آپ دو کلومیٹر کر لیے پھر کتنا ہو گیا ٹھیک ہے چار ہو گیا پھر چھے ہو گیا پھر آٹھ کلومیٹر کر لو میٹر کرنا ہے بھئی میٹر کر لو سفر تو آپ نے کرنا میں توڑی کرنا ہے تو آپ آپ کے پاس کیا ہوگا بچوں اس کو تو جھوڑ دو اس کو اس پہ ڈیوائیڈ نہیں کرنا ہے یہ تو ابھی سٹارٹنگ مزیشن پھر اس کو اس پہ ڈیوائیڈ کرو گے تو دو آئے گا چار کو دو پہ کرو گے تو دو آئے گا چھے کو تین پہ کیا تو دو آٹھ کو چار پہ کیا تو کیا آ گیا دو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ہر گزرتے ہوئے سیکنڈ جو ہے سیم فاصلہ تحق کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہی کر رہے ہیں نا آپ تو یہ یونی فارم ہو گیا کانسٹنٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں یونی فارم ویلو سٹی کیونکہ اب ایکس آپ نے ڈسٹنس لے لیا ہے پہلے ایکس کیا تھا اماؤنٹ یا منی تھی ٹھیک ہو گیا اب ایکس کیا ہے ڈسٹنس ہے ہو گی بات کے لئے ہے تو ویلو سٹی جو آپ جس سیز کو لکھتے ہو ٹھیک ہے ویلو سٹی جب آپ لکھتے ہو تو ویلو سٹی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے ویلو سٹی جو آپ کے پاس ویسے ویلو سٹی ہے اس کو ڈسپلیسمنٹ میں ٹائم کہتے ہو نا بعد میں اس کے ساتھ ایوریج یا انسٹنٹینیس لگاتے ہو ویسے تو ویلو سٹی ہوتی کیا ہے ڈسپلیسمنٹ بائی ٹائم ہے تو ڈسپلیسمنٹ میں آپ کو آپ کی بک میں ڈسپلیسمنٹ کو ایکس کہا گیا ٹھیک ہے تو ایکس بائی ٹائم ہے یہ تو ویلو سٹی ہے ابھی میں نے ویسے لکھ دیا آپ کے سامنے اب میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں مزید تو بھائی دیکھو نا یہ جو جیز سیل رہی ہے آہ تو ادھر تبدیلی رہی ہے یہاں تبدیلی کیا ہے یہ ٹی ٹو ہے یہ ٹی وان ہے تو ڈیلٹا ٹائم میں کتنی تبدیلی آئی ہے ایک سیکنڈ کی اس طرح گوھر سے دیکھو یہ جو ہے یہ پہلے ایکس ٹو پہ تھا آپ کہاں پر آگئے فور پہ تو یہ ٹو سے فور ہوئے اسے ڈیلٹا ایکس کہتے ہیں جن جن ایکس تو وہ دو کا ہے پھر آپ اس کو پڑھتے ہو سب سے پہلے جو ویلوسٹی آتی آپ کے پاس ویلوسٹی ہوتا اصل میں ویکٹر کیونکہ یہ جو ڈسپلیسمنٹ بھی چل رہا ہوتا ہے یہ ہوتا ویکٹر ہی ہے اگر وی لکھا بھی ہوئے نا خالی وی لکھا تو اس سے مراد مہنگ نہیں جوڑتا ہے اس کے اوپر ایرو ڈال دی ہے تو پھر وہ اس سے کیا مراد ہوتا ہے وہ ویکٹر ہو رہا ہے تو ڈسپلیسمنٹ ویکٹر ہی تر بھی ویکٹر ڈال دیتا ہوں وہ کوئی مسئلہ ٹائم تو ویکٹر نہیں دے اب اس کو میں بتانے یہ لگا ہوں کہ جب آپ ویلوسٹی پڑھتے ہو تو آپ یوں پڑھتے ہو ڈیلٹا ایکس ڈیلٹا ٹی تو اگر تو یوں لکھا ہوا ہے اور ساتھ اس کے کنڈیشن کوئی نہیں تو اس وقت اس سے مراد ایوریج ویلوسٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر یہ لکھ دیا جاتا اس کے ساتھ ہے کہ لیمٹ ڈیلٹا ٹی ٹینڈز ٹو زیرو تو یہ ڈیلٹا ایکس ڈیلٹا ٹی ہو گیا جائے گا ٹھیک ہے تو پھر انسٹینٹینیس بن جاتی ہے تو اگر آپ کے پاس اس کے پیچھے یہ لکھا ہو تو پھر اس کو سمپل لکھتے تھے ہیں ڈی ایکس آور ڈی ٹی ٹھیک ہے تو یہ انسٹینٹینیس ویلوسٹی کا ہوتا ہے فارمولا دونوں میں فرق میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جس طرح دیکھو اب یہاں پر آپ غور کرو یہ دو ٹائم ہے ٹائم وان سیکنڈ اور ٹو سیکنڈ ادھر یہ ہے اس کو ہم یہ پہلا کیڈا گری جو آپ کے پاس آتی ہے یہ تو دوسری ہے تو پہلا ہی کیڈا گری جو ہوتی ہے اس کے اندر ہوتا گیا ہے کہ ٹی کی موومنٹ ہو رہی کسی ریفرنس کے لیے آسے جہاں پر ایکس کی ویلیو پہلی زیرو ہو جاتی ہے بعد میں ایکس کی جو بھی ویلیو آپ لوگ ہے کچھ بھی ہے چاہے وہ ٹو ہے فور ہے میں یہاں ٹو بھی ہو سکتی پھر آگے پھر بھی ہو سکتی دوسری طرف ایک طرف یہ ٹائم چل رہا ہوتا ہے ویسے ٹائم کیونکہ یہ اس کو لیتے ہیں عام طور پر وی ایکسز کے اوپر اصل میں تو یوں بنا رہا آپ کی بھوک یہ بنا رہی ٹی اور یہ ایکس ہے یہ جو گراف ٹھیک ہے یہ بنا جو ہوا اب آپ کے پاس کیا ہے کہ وہ یہ موومنٹ دونوں طرف کیے نا کہ آپ یہ کہتے ہو چلو میں یہ کری دیتا ہوں آپ یہاں ٹائم کی موومنٹ ہو رہی ہے یہاں بھر گیا ایکس کی موومنٹ ہو رہی ٹھیک ہے تو یہ زیرو ہے یہ ون یہ کہہ ٹو ہے تو یہاں بر آپ کے پاس ٹو ہے فرض کر لو یہ کہاں ٹو ہے یہ ٹو ہے اور یہ کہہ فور ہے وہ ایک پھل نہیں رکھلا وہ ویسے آپ کو دکھانے کے لئے احسان اب بات سمجھ میں آگئی تو یہاں سے یہ فاصلہ ہوتا ڈیلٹا ٹ تو ڈیلٹا ٹ کیا آیا ٹی ٹو مائنس ٹی ون یعنی ٹو مائنس ون ویچ ایکوال ون اور ڈیلٹا ٹ کیا آیا ٹو مائنس ٹو تو وہ کیا ہے ٹو مائنس ٹو ویچ ایکوال ٹو ہے آپ سمجھ آگئی تو جب یہ بڑا فاصلہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ ایوریج ہو جاتی کیونکہ اس میں ٹائم انٹرول زیادہ ہوتا ہے انسٹینٹینیونز میں کیا فرق ہوگا انسٹینٹینیونز میں یہ فرق ہوگا کہ ٹی اور مائنس کیا ہوگا ٹی ون ہے تو 1.001 مائنس کیا آگا 1 تو یہ آجے گا 0.001 اور جب آپ بات کروگے ڈیلٹا ایکس کی تو یہ تو کیا ہو جائے گا x2 مائنس کیا ہوگا x1 2.02 مائنس کیا 2 تو which is 0.02 ہے تو آپ جب نکاؤوگے تو آپ یہ فارمولا لگاؤوگے انسٹینٹینیونز یہ بتاتا ہوں یہ اتنی چھوٹے چھوٹے نمبر کا بھی ایک نام ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کو کہتے ہیں انفانائی ڈیسیمل نمبر کہتے ہیں وہ بتاتا ہوں وہ کیا چیز آگے ڈیلٹا x ڈیلٹا ڈی یا پھر اس کو ڈیریکٹ ہم کہہ لکھتے تھے ہیں ڈی 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 یعنی یہ جو آپ کا ہے یہ بہت چھوٹا لیکن اس کی ویلیو چھوٹی ہو نہیں اس کو ڈی ایکس گیا جس طرح یہ ڈی ڈی ہے یہ ڈی پورا یونٹ ہے اس کو نہیں میں ڈی کہوں گا یہ فرق ہوتا ہے بس جہاں بھی بکس میں آپ کے یہ لکھا ہوتا ہے نا کہ ڈیلٹا ڈی ڈی تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ڈی ڈی زیروں کے قریب در ایکسی میں لکھے دیتا ہوں ٹینڈ تو ڈی 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 اب اس کو جب ڈی 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 جو بھی آئے گا آج اس سے اگلی ایک اور آتا چیزیں کیا ہمیشہ جو ہے یہ دیکھو کونسٹنٹلی چینج ہوتی یونی فارملی چینج ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا ریل لائیف میں تو نہیں ایسا ہوتا ٹھیک ہے اس کی ایک مثال دینے لگاؤ مثال یہ میں آپ کو دینے لگاؤں چلو آپ مجھے بتاؤ ایک سٹون ہے پتھر میں پھینکتا ہوں بلکہ پتھر کو بھی چھوڑو آپ جب گاڑی سٹارٹ کرتے ہو تو کہ ہر ایک سکنڈ کے بعد تیس کلومیٹر تائے کرو گا نہیں ایسا نہیں ہوتا موڈی پینڈ سپیڈ کے اوپر کر رہا کیونکہ سپیڈ ہی اکسا نہیں رہتی ہے سپیڈ ہی اکسا نہیں رہتا تو ٹائم ٹیکن ہی اکسا نہیں رہتا تو ڈسٹنس ہے ٹھیک ہے یونی فارملی رہتا جو آپ کور کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے پاس سے چیزیں یونی فارملی مووو نہیں کرتی یہ ہے سب سے امپورٹنٹ چیز جو اب بتانے لگا ہوں آپ ریٹ آف چینج کا پتا جل گیا ہے نا اب تو پتا جل گیا اب آپ سے کوئی پوچھے رہے ریٹ آف چینج ہے ریٹ آف چینج ہے کیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے how fast ٹھیک ہے how fast change is happening یہ اس کا مطلب ہوتا ہے اور وہ ظاہر ہے اس کے سب سے اندر میں نے بتایا آپ کو ریفرنس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے فاصلے کا تعلق پوزیشن کے ساتھ ہے ٹائم کا تعلق starting value کے ساتھ ہوتا ہے دونوں کا starting لیکن ریفرنس بتا رہا ہوں تو ریٹ آف چینج اب تو نہیں کوئی بھولے گا کہ کیا ہے ریٹ آف چینج ہے ریٹ آف چینج ہے how fast مطلب جس طرح کہتے ہو کہ آپ x جو ہے وہ ٹی کے لئے ہز سے چینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں جو آپ نے amount send کی ہے کہ وقت گزرنے کے بعد آپ کتنا بہتے ہیں وہ یہ لکھا ہوتا ہے تو اس کو یہ derivative اس کا اب یہاں سے آگے پھر کیا ہوتا ہے چونکہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر آپ کیا لکھو گے things سب سے important don't change uniformly اگر تو uniformly ہو رہی تھی پھر تو مسئلہ ہی علو جاتا تھا لیکن ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو پھر وہاں سے آپ کا concept کونسا جنریٹ رہتا ہے derivatives کا ٹھیک ہے تو derivative آپ کو یہ بتاتا ہے کہ چیزیں constantly move change ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے پہلی تو بات یہ سمجھ لاؤ uniform change کا کیا مطلب ہے uniform change ہونے کا مطلب کیا ہے constant change آ رہا ہے چیز کے اندر جس طرح بھی نہیں میں نے بتایا آپ کو ٹھیک ہے uniform کے مطابق کیا ہوتا ہے non uniform یا جس کو کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہو تو non uniform کے اندر تو پھر یہ ہی آئے گا نا سرہ کش ٹھیک ہے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے parabolic بھی ہو سکتا ہے pattern اس میں constant یعنی اس میں change کیا ہوگا ہر ایک گھنٹے کے بعد کیا ہوگا چیز بدل رہی ہوگا مثلا پہلے گھنٹے کے بعد آپ کے پاس اس طرح یہاں دو ہے وہ بعد میں کیا ہو جائے گا تین ہو سکتا بعد میں پانچ پھر نو ہو سکتا وہ یہ میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ uniform change کا مطلب ہے straight line change جب کی movement جب straight line میں ہو رہی ہوتی نوڈ یونی فارم کا مطلب ہے اس میں parabolic ہو سکتا ہے یہ نا ساری ایک ہی چیز کی مختلف interpretation ہوتی ہیں ایک آپ کے پاس لفظوں کی شکل میں definition آتی ہے پھر آپ table منا دیتے ہیں پھر اس کا آپ graph بنا لیتے ہیں تو یہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں یہاں circular motion آ جاتی ہے وہ derivative کا concept آ جاتا ہے وہاں پر جو آج آپ کا start ہونے لگا ہے آپ سمجھائی kinematics تو بھی start ہونے the concept of derivative of function exceedingly important the derivative shows how fast a function changes when its argument changes argument کا مطلب ہے time ہے جس طرح ٹھیک ہے function کا مطلب کیا ہوتا ہے جس طرح x ہے اب یہاں پر یہ سمجھ لو اب اگر آپ کے پاس یہ لکھاؤ function of x یہ جس کو آپ لوگ عام طور پر یہ پڑھتے آئی بات سمجھ میں تو اب یہاں آپ لکھو گے x کیا function of t لکھ لو g of t time change ہوگا تو آپ کا فاصلہ change ہوگا اس کو argument کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ argument ہوگیا یہ تو conclusion ہوگیا نا آپ کا result ہو جاتا ہے argument کا مطلب ہے independent variable result یا conclusion کا مطلب ہے dependent variable وہ کوئی بھی ہو سکتا یہاں x ہے y t مراد فاصلہ displacement وغیرہ کچھ بھی ہوتا ہے جس کو input بھی کہتے ہیں یہ دیکھ لو لکھا بھی ہوگا اس کا نام کیا ہے input variable یہ input ہے اور dependent variable کو کہتے ہیں output اور فکر نہیں کرنی میں زوم پہ کلاسے پڑھاؤں گا ٹھیک ہے 500 روپی فیس رکھوں گا پر سبجیکٹ ٹھیک ہے سارے پاکستان میں جس بچے نے جو سبجیکٹ بھی پڑھنا ہے اس کے گروپ پر بنانے پڑھیں گے بات سامن میں آگئی ہے گریب جو بچہ ہے غریب ہے امیر ہے ٹھیک ہے میں سب کے لئے بڑے یقصہ ہوں فیس اتنی کو رکھ دیں کہ سب یہ فوڑ اسے کہتے ہیں یونی فارم ٹھیک ہے اگر میڈل کلاس کے لئے پانسو رکھوں اور دوسرے کے لئے کسی کے لئے ہزار پندرہ سو ٹھیک ہے تو وہ پھر یونی فارم چینج نہیں ہوگا اچھا پھر کہتا فنکشن دو ناٹ آلویز have to be written like this یہ اس طرح نہیں لکھا جاتا اس طرح بھی لکھا جاتا بتا تو دی آپ یہ لکھا ہو y equal to f x ضرور ہی نہیں اس طرح بھی لکھا جاتا x is function of t یہ اس کی بات جاتا ہے بتا دیتا ہوں یہ کہنا کیا جاتا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اور سے دیکھو درہ یہ پہلا پوائنٹ یہ دوسرے ہم کہتے ہیں کہ displacement with respect to time change ہوتا ٹھیک ہو گیا تو velocity جو ہوتا ہے وہ function کس کا ہوتا ہے بھئی اس کا بن چینج and displacement ٹھیک ہے یہاں پھر acceleration کہتے ہیں وہ velocity کا function میں جو تبدیل لیاتی وہ تو آپ کچھ بھی لکھ سکتے ٹھیک ہے آگے وہ بعد میں بناتے ہیں یہ تو آپ بعد میں لکھ لیتے ہو نا اس کو v جو آپ کے پاس d x over dt تو change اس میں جو ہوتا function تو اس کا ہو گا change تو دونوں کا لکھ دیتے x اور t اس میں بھی کاما ڈال کے لکھ سکتے وہ کو مسئلہ ہے اس کو لکھ سکتے ہے function x t اس طرح سے نہیں لکھا جاتا تو میں بتاؤ ہوں گا اچھا بار اللہ بھی دیکھو دیریویٹیو کا concept جل گیا تیسرا چوتھا اور پانچ ون ایک ہی چیز ہے وہ کہتا آپ کے پاس کیا ہے گر وہ کہتا اگر x of t کیا ہے x of t کیا ہے t سکیر تو آپ دونوں طرف کیا کرو t plus delta t یہ بھی کیا ہو گیا t کے ساتھ delta t بیٹے اس بات میں کبرا اگر لیکچر کی لیندھ بڑھ رہی آپ نے کون سا ساری عمر اس کو پڑھ نا ایک مرتبہ پڑھ نا ار ار بی این کر نی اس کی ہے یہ آپ کے پاس پہلا ہے اور دوسرا ہے تو اب آپ کیا کرو اس کو اپریٹنگ 2 minus 1 اس میں سے اس کو minus کرو گے تو یہ مائنس کیا جائے گا x t اس equal لگ t plus delta t ٹھیک ہے وہ جو میں نے پڑھانا ہے اب اس میں یہ ہو جائے کہ اگر کسی بچے ایک ماہ بھی رہتا ہوگا تو اس کی تیاری میں مکمل کروا دوں گا ٹھیک ہے لیکن وہ گروپس کی شکل میں ہوگا کوش یہ میں زوم اپ لوگ ڈاؤن کر لیں اس کو سیکھ نا سیکھ اس طرح پڑھ آیا کر گا لائیوز میں آپ کلاس میں مجھے سوالات بھی کر سکیں گے اچھا پھر آپ ڈیوائیڈ کر دو آپ نے دیکھا ہوا ہے پھر آپ apply کر دیتے taking limit delta t tends to 0 یہ لکھ لوگ limit delta t tends to 0 x of t plus delta t minus x of t divided by delta t یہ minus یہ پھر ہے ادھر بھی limit apply کر لوگ delta t tends to 0 یہ کیا آجائے t plus delta t all square minus t square divided by delta t تو یہ ساری چیز ہوتی تو dx over dt لائیو زوم کے اوپر تو آپ اپنے اپنے کیمپسیز کے اندر جاگے وہاں پر بھی اگر بات کریں گے تو ہو سکتا ہے میں ان سے بات چیز شروع کر دوں لیکن وہ آپ نے کرنی ہے جاگے تو پھر ہی میں نے پڑھانا نا اس میں جتنے بھی مہت ہے ورچول کے آپ کے جتنے بھی فیزکس ہیں جتنے بھی سٹیٹس ہیں یہاں تک ابھی رکھ رہا ہوں پڑھانے کو میں آپ کو اسی ایس بھی پڑھا سکتا ہوں لیکن وہ اس کے لئے معاملات اور ہو جاتے ہیں اب یہ اور یہ کینسل ہو گئے تو یہ آپ کے پاس ہے limit delta t tends to zero یہ آپ کے پاس delta t بچے گا ادھر plus کیا 2t into delta t divided by کیا جائے گا delta t تو یہاں سے جب آپ دیکھو گے limit delta t tends to کیا 0 ہے تو یہاں سے delta t common لے لو یہ بچے گا delta t ادھر plus کیا جائے گا 2t تو یہ نیچے بھلا delta t تو کینسل ہو گیا نا اس کے ساتھ تو بھاگی کیا بچے گا یہ limit delta t tends to zero تو یہ آجے گا delta t plus کیا ہے گا 2 یہ بچے گا تو یہاں پہ delta t zero کو جار دے ہیں zero put کر دو تو اور یہ غلطی کیا ہو گئی ہے 2t ہے zero plus 2t ہے تو یہ بچے گا 2t تو یہ 2t نہیں ہوتا اصل میں یہ 2t کی پاور 1 ہوتی تو 2t کی پاور 1 کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 into 2 کی پاور 1 کو لکھ سکتے ہیں نا 2 minus 1 تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کے پاس function کیا ہوتا ہے function یہ x تھا تو یہ بنے گا d over dt کس کا لیا آپ نے x کس کو لیا تھا t square کو ہی لکھا تھا نا اس کی بات کر رہا ہوں پیچھے تو یہ ہی چل رہا ہے نا یہ dx over dt اسی کی بات کر رہے ہیں ہم اب سمجھ آگئی ہے تو اس کا ایک فارمولا جنرل یہ بنایا جاتا ہے یعنی اب اگر آپ یہ لکھو کہ d over d d آپ نے t square کے اوپر لگایا تو وہ کیا آگیا 2 power پہلے آگیا 2 میں سے ایک کم تو اسی طرح وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا function کیا t کی power n ہوگا یہ x کی power n ہوگا تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے فرض کر رہا یہ یوں بھی ہوتا تو یہ ہونا تھا n t کی power n minus 1 تو عام طور پر چونکہ independent variable جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے x ہوتا ہے تو اگر independent variable جو x ہے تو پھر x کے لیا سے جب آپ یہ derivative apply کرتے ہو اس پہ n x کی power n minus 1 ٹھیک ہے یہ ہے اب یہاں سے rate of change how fast something is changing x چاہے کیا ہے جب x کی power 1 سے بڑھ جاتی ہے تو وہ پھر کیا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ linear نہیں رہتا straight line نہیں رہتا uniform نہیں رہے گا اگر 2-3 آ جائے گا تو پھر وہ کیا ہو جائے گا اگر 2 آئے گا تو وہ parabولیک ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جب یہاں پر آپ غور سے دیکھو سائنستان بچوں جب آپ کا rate of change آپ یوں نکال رہے ہو x سے خالی لکھا وہ تو 1 آ جائے گا ٹھیک ہے x کی power 1 ہے تو اس کا مطلب کیا rate of change آپ کا یہ چل رہا ہے constant چل رہا ہے جو بھی یہ یہ ہے اس pattern کی بات کر رہا ہوں اب یہ آپ چوچو کہ وہ کیسے آ سکتا ہو یہ آ کیوں نہیں سکتا یہ لو اگر x ہے ٹھیک ہے یہ تو 1 ہے نا تو اگر d over dx لکھا ہو ہے 2x آئی بہا سمجھ میں 2 کو بھائر لکھ لیں دیں 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 جو d over dx کس کے اوپر آ جاتا ہے x کے اوپر تو وہ کیا بنے گا 2 into 1 نہیں بن جائے گا تو وہ 2 ہو جائے گا لیکن اس میں بھی دیکھو x کی power ہے تو 1 نہیں ہے نا تو 2 تو coefficient ہے نا اس کا لیکن جیسے یہ change ہوگا یوں d over d فرض کرو یہ x کے رہا جاتا ہے تو پھر power پہلے power میں سے ایک کم کرو گے 2 minus 1 تو یہ کیا جائے گا 2x تو بانسٹ تو نہیں نا 2 آیا 2 کے ساتھ یہ involve ہو گیا نا تو یہ جو جب اس طرح کا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کسی پہ چاہے x ہو چاہے x کیا revolve مثلا آپ فردر یہ کرو گے تو یہ آجے گا 3x کیا رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کا change گیا آ رہا ہے function تو تھا parabolic یہاں function کیا تھا ٹھیک ہے straight line گیا تھا نا اور یہ لکھا ہو ہے y is equal to 2x ہے یا y is equal to آپ کہتے ہیں f of x کس کے برابر ہے 2x کے یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو تو بھر derivatively ہے تو یہ آگیا اب یہاں پر یہ بھلا function کہہ دیا y is equal to k f of x جو ہے وہ x کیر دیا بات ہے یعنی function یہ آپ کا parabolic ہے آئی بات سمجھ میں اس کی باتیں کر رہا ہوں آپ سے تو پھر derivative آپ کا دیکھو جو نکلے گا rate of change وہ straight line نکلے گا اگر آپ کا function ہی کیو بھیک ہے ٹھیک ہے یعنی یہاں تو x ہی رہے گا یہ آجے گا x کیوب ہے تو جب اس کا derivative لے رہے ہو تو اس میں ٹھیک ہے quadrically change جا رہا ہوتا ہے بہرل یہ پھیلتا چلا جائے گا کون سے آگے آجو یہ اس نے دیا یہ سمپل سی بات ہے اس پہ لگا لو یہ آپ نے پیچھے function پڑا ہے نا بھائی جن یہ نہیں کل پڑائیں گے آپ کو تینوں equations کل فرق بھی اس کا بتایا lecture میں جا کے دیکھ لینا اسی سے اس نے ٹیک کیا ہوا یہ ایکس کیا اس نے لیا ہوا s is a function of t بھائی x سے مراد بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہمیشہ کبھی یہ کہیں گے نا body in motion یہ complete definition نہیں ہے اس کی motion کیا with respect to what ٹیک ہے تو سٹینڈر جو آپ کے پاس میں بتا دوں frame of reference ہوتے ہیں ٹیک ہے horizontal 1D کے اندر تو یہ origin ہوتا ہے اس طرح آپ move کرو 2D کے اندر آپ کی movement یہ ہو جاتی ہے x بھی ہوتی اور y بھی ہو جاتی ہے ٹیک ہے یہ straight line movement ہوتی ہے ٹیک ہے جب two dimensional movement ہوتی جس طرح parabolic یہ 2D movement آپ کی ہو جی جو projectile نہیں ہوتا 3D میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا 3D dimension کے اندر فرض کرو آپ یہاں پر لے لیتے اس کو x لے lo y z وہ جہا مرضی لو اس کو مسئلہ نہیں تو یہ آپ کو میں نے بتایا تو تھا 3D movement جو ہوتی کس کی ہوتی ہے یہ chemistry کے اندر ہوتے ہیں molecules یہ ان کی ہوتی ہے آپ سمجھ آگئی ہے بہرحال یہ جب بھی x کی پاوروان ہے اس کے میں سٹریٹ لائن کی بات کر رہا ہوتا ہے اب اس کا derivative لے x over dt تو x سمجھ x 0 ہی ہو گا کچھ بھی ہو سکتا لیکن یہ ہوگا اکیلا constant ہی تو اس کا دیریویٹیوی اس کو یوں اپلائی کیا جاتا ہے x 0 plus t کے لئے اصیصور ہی لیے لیے پلس half 80 سکیر میں نے کل بتا دیا سارا اس میں x اور آپ کے مسابات ہیں اس وقت بھی کہ اگر آپ کا x 0 ہے تو پھر small x آپ direct x s بن جاتا ہے اگر آپ کی equations of motions matrix میں پڑھتے رہے ہیں اس میں x minus x node یہاں پر x minus x node ہوگا وہ s ہوگا لیکن اگر x node 0 ہوتا پھر آپ direct x جائے گا اگر اگر مراد displacement جس کو آپ اپنی بکس کے اندر s کہتے تھے shortest distance اب اس کو الگ لگ کر لوگ ڈیریویٹیو کو ٹھیک ہے پہلی ٹم پہ الگ دوسری پہ الگ یہ آگے جگہ نہیں یہاں لکھنے کریں ڈی ٹی کس پہ آجائے گا ون بھائی ایٹی سکیر تو اس کو جب آپ لکھو گے تو یہ کیا بنے گا آپ یہ constant ہے اب یہ لئے constant اب میں اس کو ڈیریویٹی لکھ دیتا ہوں اب یہاں ٹی کے لئے آسے وی نور constant وہ بہر آجائے گا تو ڈی اوبر ڈی ٹی کس پہ اپلائی ہو جائے گا ٹی کے اوپر دیریویٹیو جن بچوں کو پرابلم کرے گا تو وہ مجھ سے اسی لئے بیٹے سیمپل سی بات ہے میں نے آپ لوگوں کے لئے کوچنگ کا سٹارٹ کر دیا کہ جن بچوں کو انڈویویل بھی پرابلم ہوتا تو انڈویویل بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کوشش کرتا ہے گروپس کے اندر آنا کیونکہ میں فیس بہت نومنال پر سبجیکٹ فائیو انڈر ڈکی ہوئی ہے تاکہ سارے بچے پڑھ لیں اس میں میت فیزکس اور سٹیٹس ہے میت کوئی بھی بھی کا فیزکس بھی اور سٹیٹ بھی لیکن گروپس کی شکل میں کراؤں گا انشاءالل آج زوم کے اوپر اب ایکس نوڈ کانسٹنٹ ہے یہ ٹی تو زیرو ہو جائے گا ٹی ٹی کے لئے آج سے کیا چینج وان نہیں ہے یہ ون بائی ٹو اے یہ پر پاور پہلے آجے گی کانسٹنٹ اور پاور میں سے کم کر دو زیرو پلس وی نوڈ آجے گا پلس یہ ٹو اور ٹو گڑ جائے گا تو بچے گا اے ٹی کی پاور ون تو یہ ڈی ایکس اوبر ڈی ٹ آپ کو بتایا تو تھا یہ ویلوسٹی کو شو کرتا تو یہ ہوتی فائنل ویلوسٹی اصل میں ہے اصل میں تو یہ جو لکھی ہوتی ہے آپ کی یہ فرسٹ ایکویئیون آف موشن جس کو آپ لوگ بڑھتے تھے وی ایف اس ایکوال ڈو وی آئی پلاس 80 ٹھیک ہے تو بارہل وہ اس طرح ہی بھو بتا رہا ہے پھر وہ بتاتا ایک سٹون کو آپ کے ایک سٹون dropped from rest increases its speed in downward direction according to this this is true of provided we are fairly close to earth otherwise the value of g decreases as we go further away from the earth also note that if we measure distances from the ground up then the acceleration would be negative یہ کل بتا تو دیا دوبارہ بتانے لگا وہ کہہ رہے آپ سے یہاں پر ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہے کہ آپ یہاں پر پتھر چھوڑتے ہو ٹھیک ہے یہ آپ کی ground ہے ساری یہ زمین ہی ہے نا یہ ساری زمین ہے آپ کی عرث تو اگر پتھر نیچے کی طرف آئے گا گریوٹی کی ڈائریکشن تو یہی ہے نا 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکیر تو یہ ڈاؤنورڈ ہی ایکٹ کرے گا اب چھوڑا آپ نے یہاں پر پہلے آپ یہاں سے تھے آپ یہاں پر کھڑے ہو یہاں سے آپ نے ڈراب کر دیا پتھر آپ نے ڈراب کیا تو یہ جائے گا کہاں نیچے کی طرف جائے گا نیچے کی طرف جائے گا تو ویلوسٹی سپیڈی تاری کیونکہ یہاں گری بھئی یہاں پر کیا لگ رہا ہے گریوٹی لگ رہی ہے نا تو زمین اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے تو نیچے کی طرف فورس کھینچ رہی اس کو نیچے کی طرف اس کی موومنٹ ہے سپیڈ بھی نیچے کی طرف ہوگی ویلوسٹی بھی نیچے کی طرف ہے یہ ڈاؤنورڈ تو اس کا مطلب کیا ہوگا یہاں ویلوسٹی اس کی پوزٹیو ہے کیونکہ ڈاؤنورڈ جی تو کہتا ہے یہ آگی بات سمجھ میں لیکن اگر آپ یہی کام کیا کرتے ہو پتھر کو یہاں سے اوپر کی طرف پھینک دے تو آپ خود زمین کے اوپر یوں گھڑے ہوئے ہو ٹھیک ہے یہ ارتھ ہے تو اگر آپ یہاں پر ارتھ کے اوپر یوں خود ہی گھڑے ہوئے ہو اب آپ پتھر آپ یہاں پر گھڑے ہوئے ہو یہ لو یہ میں نے آپ کو کھڑا کر دی ٹھیک ہے خوبصورت تصویر بنی نا آپ کی ٹھیک ہے تو آپ اس طرح پتھر کو پھینک دے چلو دیلو یار دوسرا ہاتھ بھی ہے دونوں تو نہیں اوپر بھینک دینا یہاں سے آپ نے کیا کہ یہ پتھر اوپر کی طرف بھینکا تو گریوٹی تو پھر بھی نیچے ایک کرے گی نا تو گریوٹی نیچے کی طرف ہے چونکہ اس کو پوزٹیو ہم نے ڈیریکشن کو ڈیریکشن پوزٹیو لیے ہے تو اب کیا ہوگا اب آپ نے فورس لگایا اوپر کی طرف جلا گیا تو ویلوسٹی اوپر کی طرف جو ہوگی انکریز ہو رہی ہے انکریز امراض اوپر جو چیزیں آ رہی ہے تو وہ نیگٹیو ڈیریکشن میں ہو گیا پھر ایک پوائنٹ آئے گا جہاں پر کیا ہو جائے گی ویلوسٹی کیا ہو جائے گی زیرو ہو جائے گی جا گیا آپ کی ٹھیک ہے کیونکہ گریوٹیشنل ایکسلیشن تو نیچے کی طرف ایکٹ کرنا وہ یہ کنڈیشنز بتا رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ جس ایکسلیشن کو وہ نیگٹیو کہہ رہا ہے وہ اس کی بات کر رہا ہے جب آپ پورے زور سے لگاؤ گئے تو ویلوسٹی تو اوپر کی طرف جا رہی ہے ٹھیک ہو گیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں لیکن وہ فورس نے اس کو نیچے کی طرف بھی کھینچ رہا ہے نا اب پوائنٹ کلیر ہو گیا ہے بات تو وہ یہ کہہ رہا ہے آپ سے کہ یہ چینج جو اوبجیکٹ کی سپیڈ کے اندر ہوگا ایکسلیشن جب اوپر کی طرف پھینک ہو گئے تو وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا وہ نیگٹیو آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس لئے تو کسی پوائنٹ کے اوپر جا کے زیرو پہ آ جاتا ہے نا کیونکہ زیرو تو تب ہی پوائنٹ آئے گا نا آپ کے ٹریولنگ کے اندر کہ جب سپیڈ کم ہو رہی ہوگی ہے تو دیریکشن ویسے میں بتا رہا ہوں نا ایکسلیشن کا نیگٹیو ہونا جو ہے اس کے مہگنی جون کے سائن کی نیگٹیو بات کر رہا ہوں ڈیریکشن تو اس کی بات کی بات ہے نا ٹھیک ہو گیا یہ ویلاؤسٹی جو آپ کے پاس آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کو جو میں نے نیگٹیو لکھا وہ اس ڈیریکشن کے لئے آج سے لکھا ہے جہاں پر کیونکہ فورس آپ کی ڈاؤن ورڈ ایک کرتی ہے تو آپ نے ایکسٹرنل فورس لگا گئے اوپر کی طرف ہینگنا شروع کر دی ہے نا تو سپیڈ جہاں کم ہوتی جا گئے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی جو ہے ویلاؤسٹی کے اندر چینج آ رہا ہے لیکن ایکسلیریشن نیگٹیو ہو رہا ہے کیونکہ سپیڈ اس کی کم ہوتی چلی جا رہی ہے تو ایک پوائنٹ کے اوپر آگے کیا آ جائے گا لیکن گریوٹیشنل ایکسلیریشن کی بات جب ہم کریں گے وہ تو تب بھی وہی ہوگا یہ تین کیس میں نے پہلے بھی بتایا تھا ابھی بات کہ گریوٹیشنل ایکسلیریشن تو ہر جگہ کے اوپر سیم رہے گا اس نیریوں کے اندر چاہے پتھر نیچے کی طرف آئے آپ اوپر کی طرف ہنگ دو یہاں ایک پوائنٹ کے اوپر جا کے ایرو پی آ جائے ایون کہ یہ پتھر زمین کے اوپر آگے گر بھی جاتا ہے تو تب بھی اس کو اس کے اوپر جی کی ویلیو کیا ہوگی یہی ہوگی نا کیونکہ تب بھی زمین ہے تو اس کو اپنے سینٹر کی طرف کھینچنا ہے اسی سے تو یہ سارے کیسز بتا رہوں آپ کو آگے یہ بیٹے اس نے بتایا آپ کو کہ یہ ہے کیا اصل میں یہ ڈی وی اور ڈی از یہ سارا میں آپ کو بتانے لگا ہوں آٹھا آپ کو میں نے ابھی بتایا بیٹے دیکھو ایکسیلریشن جو ہوتا ہے نا وہ ویلاشٹی کے اندر ڈیریویٹیو ویڈ ریسپیکٹو ٹائم جینج کو کہتے ہیں یعنی آپ اس کو یوں لکھ سکتے ہیں یہ سوری یہ کیا ڈی وی اور ڈی ٹ یہ ایکسیلریشن یہ ابھی ایروں نہیں میں دے رہا ہوں انڈرسٹوڈ ایروں ہوتے ہیں اس کو یوں لکھیں گے ہم تو یہ کیا بنے گا ڈی اوبر ڈی ٹ ٹھیک ہے وی کس کو کہتے ہو وی تو آپ کہتے ہو چینج ان ایکس دیو تو چینج ان ٹی یہ ہی بڑا ہو ہے نا وی آپ نے ہی ٹھیک ہے وی کیا ہوتا ہے ویلاشٹی آپ نے ابھی بتایا تو ہے آپ کو چینج ان ڈسپلیسمنٹ دیو تو چینج ان ٹائم ہے اس کی وہ بات کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اگر سیکنڈ ڈیریویٹیو تو یہ یوں بھی لکھ جاتا ہے ڈی ٹو ایکس آور ڈی ٹی سکیئر یعنی اگر آپ ڈسپلیسمنٹ ٹھیک ہے اس کا دو مرتبہ ڈیریویٹیو لے لے تو تب بھی یہ آئے گا یعنی ا کو یوں لکھنا بھی ٹھیک ہے اب غور سے دیکھ لو ا کو یوں لکھنا بھی ٹھیک ہے اور ا کو یوں لکھنا بھی ٹھیک ہے وہ یہ کہہ رہا ہے آپ سے ٹھیک ہے اور وی جو تھا ڈی ایکس آور ڈی ٹی بھی کو نہیں ہم اس طرح سکنڈے کی کو کرتے ہیں صرف ایکسلیلیشن کے لئے تو یہ ایم سی کیوں میں آنے والی چیز ہی ہوتی ہیں اس کو یاد رکھنا ہے یہ تو الگ کر لو اس کے بعد یہ ویکٹر کی بات آگی ویکٹر ہے تو پھر کیا بھئی ویکٹر دو ڈیریکشن کے اندر مووپمنٹ ہوتی ہے آپ کو بتا ہے کوئی بھی ویکٹر جو ہوتا ہے اس کی ٹھیک ہے ایک وریزنٹل کمپوننٹ ہوتا اور ایک ورٹیکل ہے اوہ بھئی پروجیکٹائل نہیں ہے آپ یہاں سے بھینکتے ہو گولا تو گولا آپ کا یہاں سے نکلا ہی ہے یہ نیچے گھن نہیں یہاں پر کھڑی گی یہاں سے آپ نے گولا جو تو اس کا یہ پیٹرن ہوتا ہے ٹھیک ہے چاہے جا کے انہیں زمین پہ لگے دوبارہ وہ گولا پھٹتا ہے کیا ہوتا وہ ایک بات کی بات ہے تو مووپمنٹ تو اس کی یوں ہے یا آدھے گو نا اس طرف اس کی مووپمنٹ آگے کی طرف ہو رہی تو اس کو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ کے پاس کوئی اس کی پوزیشن ویکٹر وغیرہ جو ہے وہ اس طرح شو کرتے ہیں ایکس آف ٹی یہ اس کو کہتے ہیں آئی پلس وائ آف ٹی جے اس کو کہتے ہیں تو اگر آپ اس کو کرتے ہو ڈی آر آور ڈی ٹی تو یہ بن جاتا ہے اس کے اس کا ڈیریویٹی بھائے جائے گا ہوریزنٹل کمپوننٹ کا اور یہ کس کا آجے گا ورڈیگل کمپوننٹ کا آجے ٹھیک ہے تو اس کو نام جب دیا جاتا ہے یہ جو ہے اس کو اب وی ویکٹر کا نام دیا دیا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے یہ آپ کا وی ایکس ہے آئی اور یہ کیا وی آئی یہ جی ہو جائے ٹھیک ہے بیٹے کوئی پریشانی نہیں لے نہیں میرے سیکھ کے اور اپکس کے بچوں ٹھیک ہے تو زوم کے اوپر سب کو آنا ہے بیٹے اب سارے پاکستان کے بچوں کو بھی تو پڑھا نہیں ہے اب تین سو کمپسیز ہیں ٹھیک ہے تو اس میں میں اپنی چینج کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے زوم کے اوپر پڑھایا کروں گا کمرے کو اچھی طرح سے معاملات کر لیں گے لیکن فرس ٹائم ابھی تو میں کاپی پہ پڑھا رہا ہوں کیونکہ بچے کہتے ہیں کاپی پہ زیادہ اچھی طرح بہتر ایکسپلین ہو جاتا ہے لیکن پڑھانا فائنیلی میں نے ووڈ کے اوپر یہ ہے ٹھیک ہو گیا اگر یہ آپ کو بتا ہے کہ دو ویکٹر زرے ان کا دارڈ پروڈٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ایک ویکٹر ہے دوسرا ہے دارڈ پروڈکٹ ہے تو وہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں باتا ہے کہ نہیں سکیلر یا اس کا نام ہوتا ہے دارڈ پروڈکٹ دو ویکٹر کا پروڈکٹ کیوں ہوتا ہے یعنی یہ آپ کے پاس موسیقی